ازیم نجات دندہ یسو مصیح قادرنا میں آپ کو سلام پہنچئے آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے التجا کرنی ہے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اس الیکشن کا بائیکارٹ کرتے ہیں کیونکہ اس الیکشن کے بائیکارٹ کرنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا ہماری قوم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن ان سیاسی جماعتوں کا نقصان ہوگا جو ہی انہوں نے ہمارے ساتھ کبھی دکھ میں کھڑی نہیں جڑا علا کا واقعہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے اور اس کے باوجود بھی اگر ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے لگ جائیں گے تو میں سمجھ رہا کہ قوم کا بہت بڑا نقصان ہوگا ان بیٹیوں بہنوں بچیوں کو دیکھیں جو ساری ساری رات کھیت میں رہیں جب ان ظالموں نے حملہ کیا چرچز کی بحرمتی کی خدا کے کلام کی بحرمتی کی قبرستانوں کی بحرمتی کی اور آپ یہ دیکھیں اس کے بعد ہم الیکشن میں لڑے ایک بندہ بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا ایک بندہ نہیں کہا کہ ہم یہ توہین مذہب کے قانون کو ختم کرتے اس میں ترمیم کرتے ہیں ہم جتھوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے یا ہم پولیس کو کہیں گے کہ ان کو سزا دیں وہ جڑالہ کا واقعہ کورڈ سٹوریج میں چلا گیا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ پالی وکی کو دیکھیں کس طرح توہین مذر ویہب اس کے ساتھ اختیار کیا گیا اور پھر جھوٹے مقدمہ پر پسائے گا اور پھر بے گناہوں جو پانچ تھے ان کو بھی انہوں نے بے گناہوں کو پسا دیا اور ان پر تشدد کیا گیا اور ان کو اپنے ٹوچر سیل میں رکھا دا کے تھانے میں رکھا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کمزور لوگ ہیں یہ متحد نہیں ہیں لیکن آپ نے الیکشن کا بائیکارڈ کر کے اپنی طاقت بتانی ہیں کیونکہ اس الیکشن کے بائیکارڈ کرنے سے ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا ہماری طاقت ظاہر ہوگی اور ہماری اہمیت ظاہر ہوگی اور یہ لوگ جو ہمارے ووٹوں سے جو سیاسی پارٹیاں جو ایوانوں میں جاتی ہیں ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیں دیکھیں پاکستان میں چار قومیں ہیں آگا خانی، قادیانی، پارسی اور بوری قوم ان کا ایک کانسلر تک نہیں ہے اس کے باوجود بھی کہ ان کو ذرا سا کانٹا بھی چپ جاتا ہے پوری انتظام یہ ہل جاتی ہے اور ہماری بستیاں جل جاتی ہیں تو گورنمنٹ کے کان پر جو تک نہیں رہیتی آج تک مجھے بتائیں یہ کس پارٹی نے یہ جنہ علی کے واقعے کے اندر ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کسی نے احتجاج کیا پرپور طریقے سے جب آپ مجھے بتائیں سویڈن کا معاملہ ہوا تو ہمارے چرچز کو اور ہمارے مذہبی رینبوں یہ سیاسی جماعتیں باہر لے کر آئیں کہ آئیں احتجاج کریں لیکن کیا اب یہ ہمارے لیے میدانوں میں آئیں روڑوں پہ آئیں سنگوں پہ آئیں کہ احتجاج کریں کہ یہ جنہ علی کے ساتھ یہ واقعہ مسیحوں کے ساتھ ہے اب یہ موقع ہے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں میں نے آج تک آپ سے اپیل نہیں کی خدا رہا اس میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر مسیحی تک چلی ہے میری بتیسارہ جدوجید آپ کے سامنے ہے جس ظالم نے بھی مسیحی قوم کے خلاف بات کی کسی ان کے مذہبی رینب بنا بھی بات کی آپ نے دیکھا ہے میں فرنٹ لائن پہ آکے ان کو مو توڑ جواب دیا میں کسی قربانی سے نہیں ڈرا اور میں ہمیشہ اپنی قوم کی آواز بنا اور اپنی قوم کے لیے میں لڑتا رہا اور لڑتا رہوں گا تو میں آج آپ کو اویرنس دیتا ہوں خدارہ آج میرے لیے نہیں آپ اپنے بچوں کے لیے جن کو جھوٹے مقدمات میں ہی پسا رہے ہیں جس طریقے سے یہ طریقہ چل رہا ہے آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ اپنے نوجوان بچیوں بہنوں بیٹیوں چرچوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس الیکشن کا بائیکارٹ کر دیں اور اگر منورٹی ونگز رہ لے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے لیڈرز کو کہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے اس قانون کو نہ ختم کرنے کی بات کی ابھی تک جناہ والے کے اندر آپ مجھے بھائی کہیں بھی پولیس نے اس کرینوں کو بھی نہیں برامت کیا جن کرینوں کے ذریعے چرچز کو توڑا گیا ان کرینوں والوں کو بھی نہیں پکڑا گیا تو یہ دیکھیں ان کیس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھیں جب یونہ باد میں تھا تو وہ لوگوں نے احتجاج کیا کیونکہ ان کے پیارے مر گئے تھے تو اس کے باوجود پولیس نے اتنی بے دردی سے ظالمان طریقے لوگوں کو مارا تشدد کیا اور بعض تشدد سے مر گئے لیکن ادر چرچز کو جلایا گیا اتنا بڑا کانٹ کیا انہوں نے اٹھائیس چرچز کو نظر آتش کر دیا گیا قبرستان کو تباہ کر دیا اس کے باوجودی پولیس نے مجھے بتایا کس طریقے سے ان کو پکڑا ہے کسی کو سختی سے پیچ آئی پولیس کوئی نہیں ہوا یہ آپ کے پاس موقع خدا رہا کھڑے ہو جائیں اور اس الیکشن کا بائیک آٹ کر دیں بائیک آٹ کر دیں اور میری ویڈیوز شیئر کریں تاکہ ہر مسیح تک یہ میری آواز جائے میری یہ دردمندہ پیل جائے تاکہ ہر مسیح جو ہے کھڑا ہو جائے میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا میں آپ لوگ کے لیے کہہ رہا ہوں آپ اپنی زندگیوں کو محفوظ کریں اس الیکشن کے بائیک آٹ سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکیں گے آپ میری بات پر یقین کریں آگے ہم نے ہمارے گوجرہ جب جلا تھا شانتی نگر جلدہ ہمارے ایم ایل ایس سے تو کیا کر لیا تھا اگر آج ہم آج الیکشن کے بغیر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہمارے ایم ایل ایس ہوگے ہم کچھ نہیں کر سکیں لیکن اس الیکشن کو بائیک آٹ کریں آپ دیکھیں آپ بہت کچھ حاصل کر لیں گے خدا ہوں گا آپ سب کے ساتھ